محارِ محبت یہ نہیں کہ دس لاکھ روپے کا جھجرے پینا کر تاج پینا کر پھولوں کی مالہ پینا کر دس لاکھ روپے کا بہلا کر دروازے پہ باندھو یہ کس نے محار آپ کو بتلا دیا اے نانا یارا یہ محار کوئی نہیں بھائی مدسر صاحب کی دعوت پر آنے والو اور میبین کی دعوت پر پدو کیا گیا میرے عزیزو اللہ اکبر مجھے بینوں نے بھلایا محار کیا ہے اللہ اکبر یا اللہ میرے اندر طاقت ہے دس لاکھ روپے کا جانور جبا کرنے کی میرے اندر طاقت ہے بچیس لاکھ روپے کا جانور جبا کرنے کی میرا نبی کیا کہتا ہے دونوں سنو اکبر مجھے خضرہ سے روزہ رسول سے کیا آواز آ رہی ہے فرمایا میرا امتی یا رسول اللہ فرمایا کتنے بین بھائیوں کا چار بین پانچ بھائی ہیں اللہ اکبر کتنی بیوہ ہیں اور کتنے بھاوتی جائیتیم ہیں دو اللہ اکبر دنیا سے چلی گئی دو بینوئی دنیا سے تصریف لے گئے اللہ اکبر کتنے بطیجے یتیم ہیں کہا ایک ایک بطیق ایک بھائی دنیا سے چلا گیا فرمایا ان کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمہ صلو علیہ ان کے اندر طاقت کوئی نہیں فرمایا پھر پچیس لاکھ کو تقسیم کر لے کتنا تقسیم کروں چار جانور لے کے آ دو بیوہ پہل کے دروازے پرمات کے آ جا اور دو بھائی کے دروازے پر باندھ کے آ جا ایک جانور اپنے دروازے کے باندھ کے آ جا اللہ اکبر دروازہ کھلے گا پردہ ہٹے گا یتیم بھانجے پتیجے جانور دیکھے گے اور کہیں سے کہیں گے کہاں سے آیا بیوہ کہے گی تمہارا ماما چاچا لے کے آیا جب یتیم کی جھولی اٹھے گی اللہ اکبر ملکی آنکھ سے ہاں سو نکلے گا تیرے دروازے پر خدا کی نحمتوں کا نزول ہونے لگ جائے گا لے کے آیا مجھے گیرنٹی کوئی نہیں اور میں بھی اور آپ بھی اس بات کی گیرنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زیبہ کریں پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا جو جانور یتیم کے گھر کے دمازے پر زیبہ ہوگا اور چھوڑی پھینے گی یتیم مسکرائے گا تجھے دیکھ کر اشوالہ بیترے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے گا مسلمان مسلمان ایک جسم کی معنی دے میں کہاں کہاں اسی دیس کا مستاق تلاش کروں اور یہاں تو مان جائے سکے بھائی بننے کو تیار رہی کشمیر کرنے والا افغان کرنے والا اڈیا ایران کرنے والا امریکہ کرنے والا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ایک جسم کی معنی دے اگر میرے عزیز ہو جسم سے بال کانٹا چپڑے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف میرے عزیز ہو کشمیر کے اندھرو کلے جا تیرا میرا مو کو آنا چاہیے کلمہ آپ نے کس نبی کا پڑا آج مسئلے پوچھتے پھرتے ہو اور جی قربانی دا گوش جینا عیسائیانو جائز ہے کے نہیں ہے قربانی دا گوش جینا غیر مسلمان کو جائز ہے کے نہیں ہے اور میرے عزیز ہو قربانی کا دن ہے ہم آجسہ رضی اللہ تعالیٰ پتھر پر چھری رگڑ کے دے رہی ہیں بھائی آجسہ نے چھری رگڑ کے دی حضرت علی نے مینڈا پکڑا دیا کملی والے نے اٹھایا اور اس کے سینے پر اللہ آکے پاک پیغمبر نے یوں کر کے گوڑا رکھ دیا اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے اور کہہ دیا ہے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علی دوسرا جانور لے کے آؤ حضرت علی دوسرا جانور لے کے آئے یا رسول اللہ قربانی تو ایک ہی فرض ہے دوسرا کیوں فرمایا علی میں نے دور تک دیکھا میری امت کے مجھے غریب یاد آگئے ریڈی بان یاد آگئے لوانی سے آگئے یتین یاد آگئے بیوہ یاد آگئی او زکاة لینے والے یاد آگئے اے علی انہیں پیغام دے دینا پریسان نہ ہو اگر تمہارے ابے کے پاس تمہارے بھائی کے پاس جانور زبا کرنے کی طاقت کوئی نہیں تو کملی والا تمہاری طرف سے قربانی کر کے چلا گیا ہے اور میرے عزیزوں جو قربانی کے موقع پر امت کو نہیں بھولتا امت خوشیوں کے موقع پر اس نبی کو بھول جائے میں کیسے کہہ دوں یہ غلامِ رسول ہے